حق اور باطل میں فرق کرنے کا دن حسین ابن علی کو میدان کربلا میں بے دردی سے شہید کیا گیا نوازہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین ریسلام اور ان کے ساتھیوں کے عظیم قربانی کی آدمی یومی آشور آج مذہبی عقید و تحترام سے منائے جائے گا یومی آشور پر شبیہ زلجنات تازیہ کے جلوس پرامت ہوں گے مرکزی امام بارگاہوں سے جلوس روایتی راستوں سے ہوتے ہوئے منزل مقصود پر اختتام پذیر ہوں گے شام غریبہ بپا کی جائیں گی سبیلیں نظروں نیاز ہوگی کراچی حیدر آباد اور اہڑی سمیت کئی شہروں میں نمی محرم کے جلوس اختتام پذیر سکیورٹی کے سخت انتظامات پولیس اور رینز سائنات گلیاں اور سڑکیں کنٹینرز لگا کر سیل کر دی گئی اسلامباد سمیت کئی شہروں میں موبائل فان سرویس بند رہی مختلف شہروں میں آج بھی موبائل فان سرویس موتل رہے گی پی ٹی آئی کو فوض مخالف ثابت کرنے کا گھناونا منصوبہ بے نقاب ایوان صدر اور وزیراعظم ہاؤس کے رابطے کے نونی کہانی سامنے آگئی صدر نے کہا میں جناسے میں شرکت کرنا چاہتا ہوں وزیراعظم ہاؤس نے کہا پہلے وزیراعظم جائیں گے سوشل میڈیا پر منفی مہم شروع کر دی گئی نونلی کا میڈیا سیل مطارق ہو گیا پی ٹی آئی کے نام صرف ایک اکاؤنٹس بنائے گئے ہیلیکاپٹر حادثے کے بعد منفی مہم کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے خوش لگانے کے لیے مشترکہ انکوائری ٹیم بن گئی چہر اپنی ٹیم کے سربراہ ایف آئیے کے ایڈیجٹل دی جی محمد جعفر ہوں گے آئی بی اور آئی ایس آئی کے نمائندے شامل ہوں گے ایف آئیے کے ڈاکٹر وقارودین، سید، آیاز خان اور عمران حیدر بھی ٹیم کا حصہ ہوں گے نوریفیکیشن چاری تاثر دیا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف فوج کے خلاف ہے پی ٹی ایم تماثوں کے فوج مقارف بیانات سب کے سامنے ہیں ایساد عمر کا بیان شہباز کے البولے پروپیگینڈا بولو کر رہے ہیں جو پاک فوج اور پاکستان کے خلاف ہیں ان کا مقصد فوج میں تحریک انصاف کے خلاف محاف کھڑا کرنا ہے مہم چلانے والے کئی سال سے پاکستان مقالف پروپیگینڈا کر رہے ہیں پوری قوم شہداء کے اہل خانہ کو عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے سوشل میڈیا پر ٹرنڈ چلانے قوم پر گمراہ کرنے والوں کی نشاندہ ہی ہو گئی یہ غیر ملکی ایجندے پر انارکی پھیلا رہے ہیں رانہ سناولہ پی ٹی آئی شیئرمین پر تنقید کرنا نہ بھولے کہا عمران خان عمام کو گمراہ کر رہے ہیں پہلے پنجاب اور کے پی کی اسملیاں توڑیں پھر الیکشن پر بات کریں پرم جلسے اور احتجاج کی اجازت ہیں وزیر الداخلہ نے دھمکی دی کہ اگر تشدد ہوا تو پچیس مئی سے بھی زیادہ اچھے انداز سے نمٹے گئے پاک فوج میں عالی ستہ کتہ قرورت بادلیا اس پی آئیس پی آئر کے مطابق لیفٹنٹ جنرل سردار حسن ازرحیات کور کمانڈر پشاور تائنات کور کمانڈر پشاور لیفٹنٹ جنرل فیض حمید کور کمانڈر بہاول پور مقرر لیفٹنٹ جنرل قالد زیا ملکری سیکٹری آمی پاک آرمی تائنات تحریک انصاف نے آزادی جلسے کا پلان تبدیل کر دیا تیرہ آگست کی رات کا جلسہ اسلامات کی بجائے بلاہار کے ہاکی سٹیریم میں ہوگا عمران خان فزیر صدارت سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں فیصلہ شیرمن پی ٹی آئی نے ڈو ٹو ٹو مہم کی ہدایت کر دی زیادہ تر ارکان نے راول پرنڈی میں جلسے کی تجویز پر اتفاق نہیں کیا تھا لانگ مارچ پر تشدد تحقیقات کے لیے خصوصی تیم بنانے کا فیصلہ تیم تشدد میں ملاوث پولیس افسران کی نشاندہ ہی کرے گی عطا تارڑ اور رانہ سناؤلاف نورس شاری کرنے کا فیصلہ تحقیقاتی تیم ایک ہفتے میں ریپورٹ پیش کرے گی سابق تیفی سپیکر تو اس مزاری کے اگزامات کی تحقیقات کا فیصلہ سپیکر سبتان خان کمے کی قائم کریں گے انسانوں کو خرید کر حکومت بنانے والے قیامت کے دن کیسے سامنا کریں گے کیا یہ اللہ اور اس کے نبی کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں نام مرال میں دین مولانا تارک جمیل نے حکمرانوں کو آئینہ دکھا دیا وہ نیوز کے پرگرام تبدیلی میں گفتگو کرتے ہوئے کہا ہمارے حکمرانوں کو قیامت کے دن پوشت سے بندے ہاتھوں کی حالت میں پیش کیا جائے گا امپورٹیڈ حکومت کے آزاد یہ صحافت پر وار پیمرہ کے حکم پر ملک بھر میں ای آر وائی نیوز کی نشریات بند کر دی گئیں شیخ رشید کہتے ہیں مورم الحرام میں نیوز چینل بند کرنا یزیدیت کا فیصلہ ہے فواہ چودن نے کہا حکومت کے اس اقدام میں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے